اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی بی ایم کیلکولیشن سی بی ایم کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے یہ موسٹلی ٹرمز جو یوز ہوتی ہے وہ شیپنگ کاؤسٹ میں یوز کرتے ہیں یا سپورٹس وغیرہ جو آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کارٹن وغیرہ ڈسپیچ کر رہے ہیں کچھ کنٹینر وغیرہ ڈسپیچ کر رہے ہیں تو ان میں سی بی ایم مینز کیوبک میٹر کیوبک میٹر اصل میں یہ فریٹ فارورڈڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو فریٹ کاؤسٹ چارج کر رہا ہوتا ہے وہ سی بی ایم کی کیلکولیشن سی بی ایم کیلکولیشن کی بیس پہ ہی وہ چارج کر رہا ہوتا ہے تو سی بی ایم کیلکولیشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنس ہے اس کی آپ کی شیپنگ کاؤسٹ کو کم کرنے کے لیے تو موسٹلی کارگو سے ریلیٹڈ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایف سی ایل سٹینڈ پار فل کنٹینر لوڈڈ اور دوسری ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ ایل سی ایل سٹینڈ پار لس کنٹینر لوڈڈ کہ ایک فل کنٹینر لوڈڈ ہے ایک لس کنٹینر لوڈڈ ہے دونوں کی ظاہر ہے وہ سی بی ایم کی کیلکولیشن کریں گے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگی اس کی اکارڈنگ لی ہی اس کی فریٹ کاؤسٹ وغیرہ وہ آپ کو چارج کرے گا تو ایک باکس ہوتا ہے تو یا کارٹن آپ کہہ لیں کہ اس کی ظاہر ہے سی بی ایم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیمنشن وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں اس کی لیند ہے اس کی ویٹھ ہے اور اس کی ہائٹ ہے یہ تینوں چیزیں ایٹ دی اینڈ ہم نے میٹرز میں چاہیے ہوتی ہیں میٹرز میں ہوں گی تو اس کو ہم سی بی ایم کیلکولیشن اس کی کر لیں گے تو ظاہر ہے کارٹن بعض کا سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے وہ فائن کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ اس کو پہلے انچز میں ڈیمنشن وغیرہ کو لے لیتے ہیں کہ اس کی لیندھ کتنے انچز ہے اس کی ویٹھ کتنے انچز ہے اور اس کی ہائٹ کتنے انچز ہے جو بھی انچز میں فگر آتی ہے اس کو پھر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 2.54 سے کیونکہ 1 انچ is equal to 2.54 تو یہ جو فگر ہے وہ سینٹی میٹرز میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو جب یہ ڈیمنشن کو ہم سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ہنڈر سے کیونکہ 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر تو یہ ہنڈر پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ فگر میٹرز میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ دو کنورجنز جو ہے ہمیں یوز کرنی ہوگی میں آپ کو اگزیمپلز بھی اس کی شیئر کر دیتا ہوں اگزیمپل سے آپ کے کونسپٹ بغیرہ بڑے کلیر ہو جائیں گے تو یہ سی بی ایم کیلکولیشن فار ون کارٹن ایک کارٹن ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے لیند ہے اس میٹر میں ہے ملٹیپلائیڈ بائی ویٹھ ہے وہ میٹر میں ہے ہائٹ ہے وہ میٹر میں ہے تو سیکنڈ سی بی ایم کیلکولیشن فار ٹوٹل کارٹن اوپ این آرڈر ایک کسٹمر نے آرڈر کیا ہے اس میں چالیس کارٹن ہے یا پچاس کارٹن ہے پانسو کارٹن ہے تو اس کے لیے کیا میترد یوز ہوگا تو اس کے لیے جس پر ظاہر ہم نے ایک کارٹن کی کیلکولیشن کرنی ہے اور اس کے بعد جتنا اس نے آرڈر کیا ہے نمبر آف کارٹن سے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو وہ ایکچول سی بی ایم کی کیلکولیشن ہمارے پاس آ جائے گی تو میں آپ کو اگزیمپل سے اس کا ہوفولی آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا تو سپوز یہ ٹوٹل کارٹن کی جو کونٹیٹی ہے کسٹمن نے آرڈر کیا ہے وہ پانچ ہزار کارٹن ہے اور ان کی جو ڈیمینشنز ہی ہوئی ہیں ڈیمینشن دیکھیں لیندھ آف ایچ کارٹن is ٹوانٹی ٹو انچز ویرث آف ایچ کارٹن is فیفٹین انچز ہائٹ آف ایچ کارٹن is سکس انچز ناو ویہب تو کلکولیٹ سی بی ایم دیکھیں یہ لیندھ ہے لیندھ ٹوانٹی ٹو انچز 22 انچز کو ہم نے 2.54 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ کنورٹ ہو گئی سینٹی میٹرز میں سینٹی میٹرز میں 55.88 یہ سینٹی میٹرز میں کنورٹ ہو گئی سینٹی میٹرز کو جب ہم نے کنورٹ کرنا میٹرز میں تو اس کے لیے ہمیں ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ آنسر آگیا 0.5588 میٹر یہ اس کی جو کیلکولیشن ہے یہ لینٹ کی کیلکولیشن آگئی سیم پیٹرن ہے ویٹھ کے لیے ویٹھ 15 انچز ہے اس کو ملٹیپلائی کیا 2.54 سے یہ سینٹی میٹرز میں کنورٹ ہو گئی سینٹی میٹرز میں جو فگر آئی ہے 38.1 اس کو ڈیوائیڈ کیا 100 پہ تو یہ میٹرز بھی فگر آگئی اسی طرح تھرڈ جو ڈیمینشن ہے ہائٹ ہے یہ 6 انچز ہے 6 کو ملٹیپلائی کیا 2.54 سے تو سینٹی میٹر میں کنورٹ ہو گئی یہ 15.24 سینٹی میٹر آگئی اور 15.24 سینٹی میٹر کو ڈیوائیڈ کیا 100 سے تو یہ فگر آگئی 0.1524 میٹر اب آپ دیکھیں کہ یہ لینٹھ ہے وہ بھی میٹرز میٹر میں کنورٹ کر لیے ہم نے پیٹھ ہے وہ بھی میٹر میں کنورٹ کر لیے اور ہائٹ ہے اس کو بھی میٹر میں کنورٹ کر لیا ٹھیک ہے تو اب فارمولا جو ہم نے پہلے سٹیڈی کیا تھا سی بی ایم کیلکولیشن فار ون کارٹن یہ فارمولا ہمارا لینٹھ ہے میٹر میں ملٹیپلائیڈ بائی ویٹھ وہ میٹر میں ملٹیپلائیڈ بائی ہائٹ وہ بھی میٹر میں ٹھیک ہے تو اب یہ جو فگرز ہیں ساری پوائنٹ ڈبل فائیڈ ڈبل ایٹ یہ لینٹھا ہی تھی ہے ہمارے پاس میٹرز میں ملٹیپلائیڈ بائی 0.381 یہ ویٹھتا ہے یہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی ملٹیپلائیڈ بائی یہ ہائٹ ہائٹ جو ہم نے یہ کیلکولیٹ کی ہے 0.154 یہ ہائٹ ہے ٹھیک ہے تینوں چیزوں کو اب جب ملٹیپلائی کریں گے تینوں فگرز کو تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا 0.0324639 میٹر کیوبک ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے سی بی ایم کی کیلکولیشن یہ ہمارے پاس ایکچول ایک کارٹن کی فگر آئی ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو شپ ہم نے کرنے تھے کارٹن وہ کتنے تھے ہم نے اس کے ایزمپل میں سٹارٹ پر پڑھا تھا 5,000 پیس ہیں ٹھیک ہے 5,000 پیس ہیں تو اس کو اب جو ایکچول ایک کارٹن کی جو فگر آئی ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 5,000 کے ساتھ 5,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ٹوٹل جو کنسائنمنٹ ہوگی اس کی سی بی ایم کی کیلکولیشن ہمارے پاس آگئے وہ کیا فگر بنی 1.162.23195 سو دا سی بی ایم کیلکولیشن فار 5,000 کارٹن is 162.23195 میٹر تو یہ ہمارے پاس کیلکولیشن ہے فائنل جو اس کا انسر ہے تو یہ اس کی بیس پہ جو فریڈ فاروڈڈ ہے وہ آپ کو فریڈ کاؤس چارچ کرے گا امید ہے کہ آپ کا اس اگزیمپل سے کافیاتہ کونسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اوپولے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے پر انشاءاللہ ہمارے پر نیکسٹ ویڈیو بھی ان ایڈر ٹاپک تینکیو فر واشنگ تینکیو اللہ حافظ